یہ ہے کہ کیونکہ کافی لمبی چوڑی دونوں طرف سے چیزیں آئی ہیں اس کے اوپر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ سے تاکہ اس کے اوپر اپنی وضاحت اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بیان کر سکوں دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان کو ف ای ٹی ایف میں بلیک لسک کروانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری طرح پاکستان پوری دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے دہشگردی اور مذہبی جو شدت پسندی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو جو جے یو آئی والے ہیں وہ اپنے مسلح جتھوں کے ساتھ اپنی پریڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کاروئی اس طرح لگتی ہے جس طرح کے آر ایس ایس جو اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے استعمال کیا تو یہ اس طرح کی پریڈ بھی نظر آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ سارا معاملہ اس طرف جاتا ہے کہ جس سے پاکستان کو اس لسٹ کی طرف دھکیلا جائے اور پوری دنیا کو اس موقع کے اوپر دکھایا جائے کہ جب پاکستان اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پاکستان کو اس میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو بات آپ سے یہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس میں ملانا کے والے صاحب نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے میں اس گناہ میں شامل نہیں ہیں اور تیسری بات جو میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کسی پارٹی کے لیڈر نے اس کی تردیب نہیں کی بلکہ ملانا واسع صاحب نے آج اس کی تصدیق کی کہ اجید کے ساتھ ملانا فضل و ریمان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر ملانا مدنی بھی مجود تھے اور ملانا مدنی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہند کے وہ کاریگر ہیں ادھر اور ادھر جو ہیں وہ ملانا فضل و ریمان صاحب ہیں اور درمیان میں کون بیٹھا وہ ہے جو سوشل مڈیا پر تصفیر آئی ہے وہ اجید کی ہے اور اجید کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اندر میں مختلف گروپوں کے اندر پیسے تقسیم کر کے پاکستان کے اندر خراب بھی پیدا کروں گا تو پھر مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے لیے تو خرابی پیدا کرنے کے لیے جو انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ادھر ایف اے ٹی ایف کا جو عمل شروع ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں